السلام علیکم ناظرین اگر آپ کے دل میں بھی کسی بھی قسم کی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہ جائز مراد پوری ہو جائے شرط یہ ہے کہ وہ جائز مراد ہو کسی بھی حرام کام میں اس کی انوالمنٹ نہ ہو اس کی مداخلت نہ ہو تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کے مند کی مراد پوری ہو جائے گی یہ عمل حضرت سلمان الہند خواجہ سعید موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ مخدوم علاؤ الدین صابر پیار رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے اور اس زمانے کے ہزاروں اولیاء کرام نے یہ عمل کیا ہے یہ اتنا خاص عمل ہے کہ اس عمل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ تمام علم کرام اس پر خود عمل کرتے تھے اور اپنے مند کی مراد کو پا لیتے تھے عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان یا کسی بھی فرصت کے وقت اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ایہ کا نابد و ایہ کا نستعین پر اس مراد کا تصور کرنا ہے جس کے لئے یہ عمل آپ کر رہے ہیں اور آخر میں تین مرتبہ آمین 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 پڑھنا ہے خدا نے چاہا تو تین دن کے اندر اندر یا زیادہ سے زیادہ سات دن کے اندر مراد حل ہو جائے گی لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کی مراد جائز ہو نہ جائز کام کے لئے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اس عمل میں وہ برکتیں وہ رحمتیں جو ہیں اٹھا لے جائیں گی جزاک اللہ خیرہ